موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اس ماڈیول سے ہم فقہ اسلامی کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے فقہ اسلامی کو اسلامک لا بھی کہا جاتا ہے لفظ فقہ کا معنی کیا ہے ایک اس کا لغوی معنی ہے لیٹریری میننگ اور دوسرا اس کا استعلاحی مفہوم ہے جہاں تک لغوی معنی کا تعلق ہے علامہ ذمخشری جو ایک بہت بڑے عدیب اور لغت کے ماہر تھے وہ لکھتے ہیں الفقہ حقیقتو الشق والفت فقہ کی جو حقیقت ہے کسی چیز کو پھارنا کھولنا اور اس کی تہہ تک پہنچنا تو گویا فقہ نام ہے جاننے کا اور سمجھنے کا لفظ فقہ کو سمجھنے کے معنی میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی تمام مابین اشیاء اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وَإِمِّنْ شَيِّنْ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِي کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو تفقہون یہ جو لفظ تفقہون ہے یہ فقہ سے نکلا ہے اور اللہ نے اس کو سمجھنے کے معنی میں استعمال کیا لغوی طور پر یہ لفظ ہر طرح کی سمجھ بوجھ کے لئے استعمال ہوتا تھا مگر بعد ازاں اس کا جو استعمال ہے وہ علم دین کو سمجھنے کے لئے خاص ہو گیا اور علم دین اور اس کے احکامات کے لئے لفظ فقہ استعمال ہونے لگا فقہ کا استعلاحی معروف جو معنی ہے وہ کیا ہے مفہوم کیا ہے اس حوالے سے بہت سی تعریفات ہیں ہم صرف دو پہ ذکر کریں گے اور دو پہ بات کریں گے سب سے پہلی الفقہ معرفت نفس ما لہا وما علیہا فقہ ان چیزوں کی معرفت اور پہچان کا نام ہے جو انسان کے لئے فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو جاننا اور جو اس کے نقصان کا باعث ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے کون سی چیزیں وہ ہیں ہمارے فائدے والی جو ہمیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں وہ ہیں جس کا نقصان ہونا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے یہ کرنے والے کام اور بچنے والے کاموں کی تفصیلات کو جو جاننا ہے یہ فقہ کہلاتا ہے اس کی دوسری تعریف جو کی گئی ہے الفقہ ہوا علم بالاہکام شرعیہ العملیہ من عدلتہ تفصیلیہ یعنی فقہ اہکام شرعیہ عملیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے اس میں دو باتیں قابل غور ہیں ایک تو اہکام شرعیہ فرعیہ عملیہ یہ لفظ کچھ اہکام شریعت وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اہکام اصلی کہتے ہیں اس سے مراد عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کا ایک ہونا حضور کا اللہ کا آخری نبی ہونا قیامت کا حق ہونا انہیں اہکام اصلی کہتے ہیں اور وہ اہکامات جن کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہوتا ہے انہیں اہکام اعملی کہتے ہیں اور اہکام فری کہتے ہیں تو جو فقہ ہے یہ اہکام اصلی یا اعتقادی باتوں کا نظر ہے اہکام نہیں ہے یہ پریکٹیکل لائف سے متعلق جو اہکام ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں اور کون سے اہکامات جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں تفصیلی دلائل سے مراد کیا ہے تفصیلی دلائل سے مراد وہی ہے جو ماخذ ہیں فقہ کے جو سورسز ہیں یعنی قرآن مجید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور قیاس یعنی ان چار سورسز سے حاصل ہونے والے پریکٹیکل لائف سے متعلق جو احکامات ہیں انہیں فقہ کہا جاتا ہے عزیز طلبہ ایک لفظ اب اور سنیں گے اردو کے اندر وہ ہوگا اصول فق اصول فق سے مراد کیا ہے اصول فق کو آج کل کی موڈر لینگویج میں اسلامیک جیوریسپروڈنس کہا جاتا ہے فقہ اور اصول فقہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے آپ دیکھیں گے فق کا معنی آپ سمجھ گئے کہ وہ احکامات ہمارے فائدے کے لئے جو کرنے ہیں اور وہ احکامات جو نہیں کرنے وہ تو فقہ ہوگئے اب وہ جو دلائل تفصیلیہ ہیں قرآن حدیث سنت اور قیاس ان سے یہ جو احکامات ہیں ان کو اخذ کرنا ان کو انفر کرنا اور ان سے ان احکامات کو نکالنے کے جو قوانین ہیں ان کو جاننے کا جو نام ہے وہ اصول فقہ کہلاتا ہے اس کی پراپر تعریف اگر آپ دیکھیں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ سے مراد وہ اصول و قوائد ہیں جن سے کام لے کر ایک فقی قرآن مجید سنت رسول اور شریعت کے دوسرے معاخذ سے فقی احکامات معلوم کرتا ہے اور روز مرا پیش آنے والے مسائل کے لیے تفصیلی ہدایات مرتب کرتا ہے ہم آج کی اس ماڈیول میں گفتگو کو یہاں سمیٹیں گے کہ فقہ اصل میں مسائل شریعہ کو جاننے کا نام ہے اور اصول فقہ مسائل شریعہ کو قرآن و سنت اور اجماع اور قیاس سے اخذ کرنے کے قوانین کو جاننے کا نام ہے فقہ پریکٹیکل لائف کے وہ عملی مسائل ہیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا مگر یہ مسائل ثابت کہاں سے ہوئے ان کے دلائل کیا ہیں یہ فرض ہے تو اس کی دلیل کیا ہے کیسے فرض ہوا یہ واجب ہے تو اس کے واجب ہونے کا کہاں سے ثبوت ہوا یہ سنت موقع ہے تو کیسے ثابت ہوئی ان تمام چیزوں کے قوانین کو جاننے کا نام اصول فقہ کہلاتا ہے جاننے کا واجب ہے ت واقع ہے اس کے واجب ہے اس کے واجب ہے من جاننے کا واجب ہے جاننے کے exact